نویل کورونا کوویڈ نائنٹی اس وائرس نے پوری دنیا میں ہاہکار مچایا ہوا ہے اور آج ہمارے ملک بھارت میں بھی اس نے دستک دے دی ہے لیکن جتنا بڑے پیمانے پر یہاں نہیں ہوا ہے کیونکہ جو سترکتہ برتی جا رہی ہے جو نیوجن یہاں پر کیا جا رہا ہے اور خاص طور پر پربھنی ڈسٹرک کو اگر دیکھا جائے تو آج پورے مہاراشرہ میں پربھنی کا نام سر فیرست ہے اور آج ایک مثال بن گیا ہے پربھنی ڈسٹرک جہاں پر ابھی تک تو الحمدللہ ایک بھی کورونا وائرس کا پوزیٹیو پیشنٹ یہاں پر نہیں ملا ہے اور آج اس کے پورا جو کریڈیٹ یہاں کے پولیس پرشاسن کو جاتا ہے جس نے پوری مستعدی کے ساتھ جو پربھنی ڈسٹرک میں آنے والے جو چاروں بھی سیمائیں ہیں ان سیمائوں کو بند کیا اور یہاں کے جو کلیکٹر ہے دیپک مگڑی کر صاحب ان کے آدیش پر اور ایس پی کرشنکاند اپادیائی صاحب ان کے آدیش پر جو بندوبست اور پرشاسن جو مستعدی دکھا ر ملا ہے اور آگے بھی ہم امید کرتے ہیں کہ نہیں ملے گا اور یہ آج اٹھاروہ دن ہے کرفیو کا کیسے یہاں پر مستعدی پولیس کر رہی ہے ہم جانتے ہیں پرون مورے سر ہے لسی بی کے پی آئے ہمارے ساتھ ان سے جانتے ہیں سر کیا کہیں گے آپ جو پربھنی پولیس جو پوری مستعدی کے ساتھ کام کر رہی ہے اور آج پربھنی میں ایک بھی پیشنٹ نہیں ملا ہے پوزیٹیو کورونا وائرس کا کیا کہیں گے اور پبلک سے کیا آوان کریں گے سب سے خاص بات میں یہ کورونا کے سمبھن میں کہنا چاہو گا کہ پربھنی ایک زیلا ہے جہاں پر آج تک کورونا کا ایک بھی مریض پایا نہیں گیا ہے اور آپ نے کہا کہ بڑے مستعدی کے ساتھ زیلا پرشاسن اور پولیس پرشاسن کام کر رہا ہے پورا کریڈٹ پولیس کو اور سب کو جاتا ہے میں اس سے اوپ کر اٹھ کر ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یہ پولیس کا یا تو پرشاسن کا کریڈٹ تو ہے لیکن یہ جنتہ کیلئے ہے جنتہ نے نیاموں کا پالن کیا ہے نیاموں کا عمل کیا ہے اس لئے ہم آج کا دین اچھا دیکھ رہے ہیں پربھنی میں اس میں جنتہ کا کانٹریبیشن بہت بڑا ہے کیونکہ یہ سب چیزیں جنتہ کے لیے چلتی ہے قوم کے لیے چلتی ہے قوم اگر یہ چیز میں شامل نہیں ہوتی ہے تو بڑا ایک پروبلیم اور بڑا سا نقصان ہمارا ہو سکتا ہے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے پربھنی کے سبھی جنتہ نے سبھی قوم نے اور سماج کے ہر گھٹک نے اس کورونا کے لڑائی میں پولیس پرشاشن اور پورے پرشاشن کا ساتھ دیا ہے یہ بڑی خاص بات ہے اور اس میں میں کہنا چاہوں گا کہ دوستو اپنے گھروں میں رہو جو ہیلتھ کے رولز ہے آپ کو بتایا گیا ہے کہ ہاتھ دونا ہے سابون سے ماسک لگانا ہے چار لوگوں میں جانا نہ بند کرنا ہے اپنی عبادت نہ کی مسجد میں جا کر بیہار میں جا کر مندر میں جا کر کچھ پوجہ ارچہ کرنا ہے بلکہ اپنے گھروں میں اپنے خدا کو یاد کرنا ہے کیونکہ یہ صرف پربھنی مہاراسترہ یا بھارت کا سبجیکٹ نہیں ہے پوری دنیا میں اس نے پریشانی پر لا کھڑا کر دیا ہے اور ایسے ماحول میں ہم نے اگر اس سمجھ کو لے کر اگر ہم گھروں میں رہے اس مہاماری کو فائلانے سے دور رہے اور ہم اس کا ذریعہ بنے کہ ہم جو ہیلتھ رولز ہے جو نیم ہے اس کا پالن کریں گے تاکہ یہ چیز ہمارے سے نکل جائے یہ پورے قوم سے اور پورے شہر سے پورے دیش سے اور اس دنیا سے نکل جائے ہم اللہ تعالی سے ہمارے بھگوان سے یہی پرارتھانہ کریں گے کہ یہ چیز جتنے جلدی جا سکے اور روز مرہ کی زندگی میں پریشانیہ جلنے والا جو سماج ہے اس کو کھانا ملے اس کو روزنداری ملے اس کو کام ملے تاکہ وہ اپنی روز مرہ کی زندگی سے پریشان ہے اس کی پریشانی سب سے پہلے دور ہو جائے جن کے گھروں میں تھوڑا بہت کچھ ہے وہ لوگ زندگی گزار سکتے ہیں زندگی کا آگے چلنا ان کا آسان ہوتا ہے لیکن جو آدمی روزی روٹی پر نربر ہے اس کی لئے پریشانیہ کا دین ہے کرونا تو الگ ہے لیکن کرونا سے بھی الگ سی باتیں اس کے زندگی میں آہ کھڑی ہوئی ہیں ہم سب مل کر سبھی قوم کے سبھی لوگ اور پرشاشن ایسے ضرورت مند لوگوں کے ساتھ رہے ان کا ساتھ دیں ان کو ایک وشواس دلائے کہ یہ کرونا چند دنوں کا ہے جلدی چلے جائیں گا ہم تمہارے ساتھ میں ہیں آپ جس دھنگ سے یہ سب لوگوں کو ایک ریڈی فوڈ کچھ فروٹس اور باقی کچھ جو باٹ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک اچھا وچار آپ کی دیماغ میں ڈال دیا ہے کہ آپ لوگوں تک جاؤ لوگوں کو آپ مدد کرو یہ بسیرہ ایڈی فائز پرائیویٹ لیمیٹیڈ کی طرف سے آپ جو بھی اپنے طرف سے کوشش کر رہے ہیں تو یہ عبادت کی بات ہے سہی میں یہ کھانا باتنا نہیں ہے یہ مدد کرنا نہیں ہے یہ لوگوں کی سیوہ کرنا ہے اور یہ سیوہ میں بسیرہ کے ساتھ ساتھ پولیس پرشاہ سے باقی پرشاہ سے بھی زیلا پرشاہ سے نے ہیلتھ دیپارٹمنٹ کے لوگ ہیں یہ سبھی لوگ جو رستے پہ آ کر کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ سبھی نے سہیو کرنا چاہیے یہ میری سب سے گجارش ہے کیونکہ یہ چل آپ کے لئے رہا ہے تو آپ اگر اس کو نکاریں گے یا اس کو ویرد کرنے کے کوشش کریں گے اس کل آپ دیکھ رہے ہیں وہ اس کا دھیان رکھ کر پولیس پرشاہ سے ہیں ہیلتھ دیپارٹمنٹ کے آفیسرز ہیں ریوینیو کے آفیسرز ہیں ان کو جو کورونا کے کام میں لگے ان سبھی کو آپ نے مدد کرنا چاہیے کوپریٹ کرنا چاہیے اور صرف گھروں میں رہنا چاہیے گھروں میں رہنا ہی عبادت ہے گھروں میں رہنا ہی سرکشہ ہے گھروں میں رہنا عمل کرنا نیموں کا پالن کرنا یہی آج کی صحیح معنی میں عبادت ہے ایسا میں کہنا چاہوں گا اور پربنی کا آج کا جو وطورہ نے اس میں سبھی لوگوں نے جو کونٹروبیشن دیا ہے ان کو میں خاص طرح سے اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یس جلا پولیس پرشاہ سے آلہ آدھیکاری سری کرشنکانت اپادیہ صاحب بڑے جوروں سے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ پورے زلے میں کام کر رہے ہیں ہر ایک زلے میں پورے ٹھانے میں پورے ڈیویجن آفیس میں ہر ایک پولیس آفیسرز سے لے کر کونسٹیبل تک اس کورونا کے لڑائے میں آگے آ کر کام کر رہا ہے میری قوم سے اور سب سے گجارش ہے آپ بھی نیومکا پالن کر کے اس کورونا کی لڑائے میں شامل ہو جائیے یہ لڑائی ہم ضرور جیتیں گے اللہ تعالی ہماری ضرور سنیں گا آپ اگر بشرت آپ پاک ویچاروں سے اس لڑائے میں شامل ہو جائے آپ ساتھ دے دیو اور گریبوں کو پریشان لوگوں کو ہم اس میں سے پہلے باہر نکالنے کی کوشش کریں گے ان کو سجدگی سے ہم مدد کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالی ہماری ضرور سنیں گا اور جہاں تک میرا کہنا ہے کہ پولیس آفیسر رہو پولیس پرشاسن رہو یا کوئی سی بھی پرشاسن کا کوئی بھی آدھیکاری کوئی بھی چیز آپ تک اگر پہنچانا چاہتا ہے تو آپ کی سرکشہ اس میں شامل ہے آپ کو کسی طرح آپ کا انٹراؤگیشن آپ کی مائیتی لینا آپ کے اوپر گلہ داخل کرنا یا تو آپ کے اوپر کاروائی کرنے کی ساجیش میں نہیں ہے آپ کو سرکشہ پہنچانے کا ذمہ ہر سبھی سرکاری کرمچاری آدھیکاریوں کا آج ہے اور اس اوڑ میں اس لڑائے میں آپ شامل ہو جائیے آپ کو سرکشہ ضرور ملیں گی اور ہم یہ یدھ جرور جیتیں گے ایسا میرا وشوا سے تینکیو دھنیا واد جائیں جائے مہارشت بسیرا ایڈی فائیز پراویٹ انڈیا لیمیٹیٹ کے جو ڈیریکٹر ہے جناب شیخ ابراہیم صاحب ان کی طرف سے جو کرفیو میں پہلے دن سے ہی پولیس جوان جو ہماری سیوہ میں اور کورونا وائرس کی اس جنگ میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اور ہمارے لئے چوبیس گھنٹے اپنے فرض انجام دے رہے ہیں ایسے جوانوں کے لئے جگہ جگہ ان کے پوائنٹ پر جا کر شیخ ابراہیم صاحب جو بسیرا ایڈی فائیز پراویٹ انڈیا لیمیٹیٹ کے ڈیریکٹر ہے انہوں نے آج بھی آج اٹھارہ دن ہے جو کرفیو کا انہوں نے لسی بی کے پی آئے پروین مورے سر سے باتچیت کی اور آج آج کرفیو اتنا سخت ہوتا جا رہا ہے دن پہ دن اکیز دن کا کرفیو ہے اور الحمدللہ ابھی تک پربھنی میں ایک بھی پیشنٹ کورونا وائرس کا پوزیٹیو نہیں ملا ہے تو اس کو اس کو دیکھتے ہوئے تھوڑا لوگوں سے یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ تھوڑے دن کی بات ہے آپ اپنے گھروں میں رہیں سیف رہے ہم اس وقت موجود ہے آزم چوک درگا روڑ پر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہنگولی جو ایس آر پی ہے بارہ بٹالین گروپ ہنگولی کی ایس آر پی گروپ کا یہ پوائنٹ ہے اور یہاں پر ایک دم کڑک بندوبست آپ دیکھ سکتے ہیں آج کرفیو کا اٹھاروہ دن ہے اور اٹھاروہ دن پولیس پرشاہ سن پوری طرح سے مستعد ہے اسی کی جو وجہ کہ اسی وجہ سے آج پربھنی ڈسٹک کورونا وائرس سے مقت ہے کورونا وائرس کا ایک بھی پوزیٹی پیشنٹ پربھنی ڈسٹک میں آج تک نہیں ملا ہے اور انیک ایسی سون سنسطہ ہے اور ایک ٹرسٹ ہو گئی ساماجی کام کرنے والے جو سنسطہ ہے وہ یہاں پر اپنی اپنی خدمت دے رہے ہیں اور ایسی ہی آج بصیرہ ایڈی فائی پرابیٹ انڈیا لیمیٹیٹ کے ڈائریکٹر ہمارے ساتھ ہے شیخ ابراہیم صاحب ہمارے ساتھ ہے جو آج پھر ان کا پہلے دن سے کام چالو ہے یہ جب سے کرفی لگا اس دن سے وہ پولیس جوانوں کے لئے خاص طور پر ہر پوائنٹ پر ہر جگہ جہاں پر بھی پولیس جوان ٹائنات ہے ایسی جگہ پر جا کر انہیں پانی بسلری اور انہیں ناسٹہ پانی کا انتظام کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ میں شیخ ابراہیم صاحب ہے بسیرا ایڈی فائز پرابیٹ انڈیا لیمیٹیٹ کے ڈائریکٹر ہے ابراہیم صاحب کیا کہیں گے آپ جو آپ کی جو خدمت ہے آج پورا پولیس پرشاہ سن آپ دھنیواد کر رہا ہے اور یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ خدمت خلقی خدمت خدا ہے اسی جذبے کو مدد نظر رکھتے ہوئے آپ جو اپنی خدمت کر رہے ہیں تو کیا کہنا چاہئے میں تو پہلے آپ دونوں لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں لیکن کہ آپ ہر پوائنٹ پہ جا کے جو گرجو جو بھی لوگ ہیں ان کی مدد کر رہے اور انٹرو لے رہے بار بار اور ہماری پربنی شہر کے جو اسپی صاحب ایک رشنو پادیہ صاحب انہوں نے جو ابھی تک اتنا بڑا کام کیا ہے پربنی میں جو لوگ ڈان کر کے جو بار بار اور ہر جگہ ہر جگہ لوگ ڈان کر کے کرونا کو جو بندی کر دیا ہے اور پر کلیکٹر صاحب مگڑی کر صاحب نے اور ہمارے اسپی صاحب نے اور میڈیکل آفیس ہمارے جلہ شالی چکستک دیکاری تیسیلدر صاحب یہ لوگوں کا بہت بڑا خیر مقدم ہے اس میں اور ہمارے پربنی شہر کے جو لوگ بھی ہیں ان کا بھی بہت خیر مقدم ہے کیونکہ انہوں نے بھی بہت بڑا ساتھ دیا ہے اور یہ بولتے نا جیسا کہ ہندوستان میں پربنی ہے ویسا جرمنی ہے ویسا ہمارے جگہ جرمنی یعنی بھارتات پربنی تو پربنی کے ایک مثال ہماری ایک پورے دنیا میں خائم ہوگی ہے کیونکہ پورے مہاراشتہ میں ایسا پربنی ایک شہر ایسا ہے کہ جس میں ابھی تک کروڑوں کا ایک بھی پیشن نہیں ملائے تو یہ پرشاستان کو جو بھی ہمارے بڑے بڑے عدی کار ہیں ان کے بہت ہماری خدمت رہی ہے ان کا بہت شکر گردار ہے آپ لوگوں کو بھی ہے اور یہ یہ جو مدد جو ہو رہی ہے اور غور غوری بھی جلدی زیادی ہونا چاہیے اس لئے کہہ کر اپنا یہ پولیس پرشاستان کو اور لوگوں سے کیا اپیل کریں گے ابراہیم صاحب کے خاص طور پر گرفیو کے جو یہ کس دن کا گرفیو ہے اس وجہ سے آپ کیا اپیل کریں گے لوگوں سے اپیل تو یہ کروں گا کہ ابھی چودہ تاریخ کو ابھی دو دن تین دن باقی ہے تو لوگ ڈاؤن اور بڑھنے کی ہمارے پرائیم منسٹر مدی جی کا بھی کہنا آئی کہ لوگ ڈاؤن بڑھا سکتے اس لئے اور پروکیشن لینا ضروری ہے اور گھروں میں اپنے ہور چودہ تاریخ کو رہے کر اور لوگ ڈاؤن کی جو بھی جتنی بھی ہے اس کی کسرت کر کے اپنے کو یہ کرونا پر گھروں میں رہے اور سیف رہے اور پروڑی میں تو سیف ہے لوگ اور زیادہ زیادہ سیف رہ کے اپنے گھروں میں عبادت کریں تو یہ تھے بسیرہ ایڈی فائز پرائیٹ انڈیا لیمیٹیٹ کے ڈیریکٹر شیخ ابراہیم صاحب جو پورے پربنی شہر میں گھوم گھوم کر پولیس جوانوں کو غریب لوگوں کو راستے میں جو رہتے ہیں روڑ پر جو سوتے ہیں جن کی جو جو مانسک جن کی پرستیتی ٹھیک نہیں ہوتی ہے جیسے پاگل ہو گئے جو بے گھر ہیں غریب ہیں ایسے لوگوں کو وہ فوڈ پہنچا رہے ہیں پانی کھچڑی ناشٹے کا انتظام یہاں پر بسیرہ پرابٹ انڈیا لیمٹیٹ کی جانب سے کیا جا رہا ہے پربنی آج تک کے لیے پربنی آزم چوک سے میں کلیم خورش پربنی آج تک آپ ہماری یوٹیوب چینل کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور سبسکرائب تو ضرور کریں آپ کی آواز پربنی آج تک آپ ہمیں فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں سید اکیل